اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں سرفاز عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیک ذکر ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ روزانہ صبح یا شام میں چاروں کل کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے جس کی فضیلت آپ جانیں گے تو آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائے گی اور آپ تاجب کریں گے کہ آپ کو اس کی فضیلت کیوں نہیں معلوم تھی لیکن ناظرین ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اور ایک لائک بھی ضرور کر دیں ناظرین ہمیں بہت بھائی اور بہت بہن لوگ کمنٹ کر کر بتاتے ہیں کہ سرفاز بھائی میں بہت زیادہ پریشانے حال ہوں آپ میرے لئے دعا کریں کوئی کرز کے لئے دعا کروانے کو کہتے ہیں تو کوئی اپنی غربتی دور کرنے کے لئے تو ناظرین میں ایسے بھائیوں اور ایسے بہنوں کے لئے دعا تو کرتا ہی ہوں کہ اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور کریں آمن سم آمن اور ان کی نیک مقاسیت کو پورا کریں لیکن ناظرین کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ وظیفے کے ذریعہ بھی کر لیتے ہیں تو آپ کو وظیفہ بھی کرنا ضروری ہوتا ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا چاروں کل کے بارے میں جس کی فضیلت اور جس کے وہ پڑھنے سے صبح یا شام میں روزانہ پانچ مرتبہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے جس کی فضیلت آپ کو نہیں معلوم ناظرین اگر آپ صبح میں ہو یا شام میں ہو اگر دونوں ٹائم آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کا ہی فائدہ ہوگا اگر ایک ٹائم بھی پڑھ رہے ہیں یا صبح میں یا شام میں اگر آپ پانچ مرتبہ پڑھ رہے ہیں تو جو شخص پانچ مرتبہ پڑھے گا اس کے نامائیں عامال میں کتنی نیکی لکھائے گی کم از کم نجانے کتنی آپ خود سو سکتے ہیں کیوں کیسے کہ اللہ تعالیٰ ایک قرآن شریف کے ایک حرف پڑھنے کی دس نیکیا دیتا ہے اور اس چاروں کل میں نجانے کتنی حرفیں ہیں کتنی حرفیں آپ خود سو جان لیجئے کتنی نیکی آپ کے نامائیں عامال میں لکھ جائے گی تو یہ پہلی فضیلت دوسری فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاروں کل کو صبح یا شام میں پڑھ لے رہا ہے اگر وہ مرد ہے بیماری میں مبتلا ہے تو وہ پانی میں فوق مارے ہے دم کر کے پی لے تو اس کی مرض بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ چاروں کل کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ناظرین روز چاروں کل کو پڑھ کر اپنے کاروبار کو شروع کرتا ہے یعنی جو کام ہو کرتا ہے اس کو شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بہت زیادہ اضافہ اور بہت زیادہ برکت عطا فرمائے گا یہ تیسری فضیلت ناظرین چوتھی فضیلت یہ ہے چاروں کل کا کہ اگر کوئی شخص چاروں کل کو پڑھ کر سفر میں نکل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سفر کو آسان بنا دے گا ناظرین یہ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ چاروں کل اگر کوئی شخص پڑھ لائے اور اس کے پاس رزق کی کمی ہے تو چاروں کل کو روز صبح یا شام میں پڑھتا ہے اس کے بعد رزق کے لئے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بہت سارے رزق کو عطا فرماتا ہے ناظرین چھتی فضیلت یہ ہے کہ کوئی شخص اگر چاروں کل کو روزانہ پانچ مرتبہ پڑھتا ہے یا صبح میں ہو یا شام میں ہو اس کے بعد اپنے قرض یا اپنے دولت کے لئے مانگتا ہے اگر قرض سے نجات پانے کے لئے مانگتا ہے دولت آنے کے لئے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چاروں کل کی برکت سے اس کی زندگی میں دولت ہی دولت آتا فرماتا ہے ناظرین ساتمی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے دکان میں یا اپنے کاروبار میں لکھ کر رکھ دے چاروں کل کو تو اس گھر میں یا اس دکان میں یا اس مکان میں اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتوں کو ہمیشہ بھیستا رہتا ہے ناظرین ساتمی فضیلت یا آٹمی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاروں کل کو پڑھ کر کسی تیل میں فوق مارے اس کے بعد اپنے سر میں لگا لے تو اس کا بال ٹوٹنا جھرنا گرنا بند ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین اور فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاروں کل کو پڑھ لیا ہے صبح میں یا شام میں اپنے ہاتھوں میں تھوڑا سا تیل یا پانی رکھ کر اس پر فوق مار رہا ہے اس کے بعد اپنے چہرے میں لگا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن اور منور کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین چاروں کل میں سے ایک کل یعنی کل واللہ وہ احد جو شخص ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ عامال میں پورے ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے ناظرین ایک اور فضیلت یہ ہے کہ چاروں کل اگر کوئی شخص روز صبح یا شام میں پانچ دفعہ پڑھتا ہے اور پڑھ کے دعا مانگتا ہے اپنی زندگی کے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو بہت جلد قبول کرتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو ناظرین چاروں کل آپ کی ہر قدم ہر جگہ ہر لمحے پر فائدہ ہی فائدہ ہے اس کی برکت اور اس کی شہادت اتنی ہے کہ کوئی شخص لگتار پڑھتے رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ایمان بھی خاتمہ پر ہوگا تو ناظرین آپ اس وظیفے کو ضرور کریں اور ناظرین ہاں میری سوچ اور اسلامی ذکر کی سوچی ہے کہ تمام مسلمان بھائی اور بہن نماز کے پاون بنے تو آپ بھی نماز پڑھیں اور نماز کی دعوت دیں اگر آپ کے ایک ہدایے سے کوئی نماز پڑھنا ہے شروع کر دی رہا ہے تو آپ بھی اس نیکی میں شامل ہو جارہے ہیں تو ناظرین اس وظیفے کو آپ ضرور کریں یہ بہت ہی پاورفل اور بہت ہی بہترین وظیفہ ہے ہاں ناظرین ہماری بات آپ کو اچھی لگی ہوگی تو پہلے عمل کریں پھر کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہماری بات آپ کو کیسی لگی ناظرین ہم روزانہ اسلامی ذکر پر آپ کی خدمت میں اسی طرح کی ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں آپ ضرور دیکھا کریں اسلامی ذکر کو آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیال لکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی